آج کریں یا کل فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا بدمنی لا قانونیت، فتنہ و فساد، قتل و غارتگری اور پاکستان مخالف ایجنڈے پر عمل پیرا گروہ سیاسی جماعت کہلانے کا حق رکھتا ہے ایکسپر پیغام میں سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ پی ٹی آئے نو مئی کے بعد ہرگز سیاسی جماعت نہیں رہی تھی لیکن اسے لمبی ڈھیل دی گئی نتیجہ یہ کہ سیاسی جھنڈا اٹھائے، ایک خونخوار لشکر لاشیں گراتا، خون بہاتا، نو مئی سے کہیں بڑا نو مئی ساتھ لیے اسلامباد تک آن پہنچا ہے عرفان صدیقی نے کہا کہ پی ٹی آئے کے بارے میں واضح اور دو ٹوک فیصلے کا وقت آ پہنچا ہے مزید تاخیر بہت مہنگی پڑے گی